کہتے ہیں اس وقت بہت سارے لوگوں نے بہت سے حدیعہ دیئے بی بی شدیتہ بھی آگے پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس نے خاکنہ سالہ کو ایک درہاں دیا اور کہا کہ یہ خمس سے بچی ہوئی رقم ہے کہ جو میں نے خمس نکالا ہے وہ ایک درہاں نکلا ہے اور یہ میرے امام کو پیش کر دینا اور اس کے بعد ایک رومال آگ نے جو اپنے ہاتھوں سے بنا تھا وہ رومال پیش کیا کہا کہ یہ بھی حدیعہ امام کو میری خدمت میں پیش کر دینا جیسی اس خافلہ سالہ نے اس درہاں کو دیکھا اور ایک معمولی کپڑے کو دیکھا کہنے لگے یہ بھی کوئی چندینی کی چیز تھی دس بیس ہزار سپیہ ہوتے تو مولا کی خدمت میں پیش کر دے ایک درہاں لے رہی ہے پیادہ اس نے بڑی حقارت سے اس درہاں کو لیا اور جیب میں ڈالا اور کہا کہ کوئی بات کی میں پیش کر دوں گا کہتے ہیں مدینے میں لے گیا اور جانے کے بعد سلام کیا ہوتی ہے امام نے سلام کا جواب دیا کہا کہ مولا نے مولا سے فرمایا مولا بہت سارا معلومتہ لے کے آیا ہو امام نے فرمایا اس جگہ بٹا دی وہ جگہ پڑی ہے دور دراز میں اس جگہ بھی اس سلمان ڈالتا ہے اس کے بعد ڈالنے کے بعد کھانے کا وقت تھا کہ کھانے کے لیے یہ تیاری کر رہا تھا ایک مضبعہ امام قرماتے ہیں میں کچھ امانت بھول گیا تو کچھ امانت بھول گیا جس امانت کے لیے میں گھر سے باہر آیا ہو وہ میری امانت مجھے دے کہا کہ مولا کونسی امانت کہا کہ ایک درہم جو بیوی شتیتہ نے تجھے دیا ہے میں اس درہم کو لینے کے لیے آیا وہ امانت مجھے دے یہ گھبر آیا گھبرانے کے بعد جیب سے وہ درہم نکالا اور امام کو پیش کیا امام نے اس درہم کو لیا اور اس کپڑے کو لیا جو اس نے کن کے دیا تھا جو ممان اس نے حضیعہ کیا تھا امام لے کے اندر گئے اور جانے کے بعد چاریس درہم نکال کے لائے اور لانے کے بعد اس سے کہا جب تو اپنے وطن جانا تو یہ چاریس درہم بیوی شتیتہ کو دے دینا بیوی شتیتہ کو دے دینا ان میں سے سولہ درہم اس کا خرچ ہے باقی درہم اپنی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دے گی اور پھر اس کے بعد امام میں کفن نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ یہ بیوی شتیتہ کو دے دینا اور بیوی شتیتہ سے کہنا کہ میری بہن فاطمہ ساتھوے امام برماتے ہیں میری بہن فاطمہ نے اس کفن کو اپنے ہاتھوں سے کنا ہے اور یہ میرے لئے تیار کیا تھا لیکن میں اپنی جانت سے تمہیں حدیعہ کرتا ہوں یہ کہہ کہ وہ کفن اور وہ چاریس درہم وہ لے کے یہاں آیا اور فرمایا کہ اب زندگی کے جب تم پہنچو گے اور یہ امانت بیش کرو گے تو زندگی کے سترہ یا اٹھارہ دن زندہ رہیں گی تو اس کے بعد اتقال ہو جائے گا کہتا ہے کہ قاملہ سالہ پنٹا اور پلٹنے کے بعد اس نے انتظار کیا دیکھا کہ اسی روز جس روز امام نے بتلایا تھا اتقال ہوا اور امام نے اس سے کہا تھا کہ یاد رکھو بیوی شتیتہ کی نماز جنازہ پرہانے کے لئے میں خود ہوں میں خود ہوں گا یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا مدینہ کہاں اور خراسان کہاں اتنا لمبا سفر امام نواز جنازہ پرہانے کے لئے کہتے ہیں اسی وقت امام تشریف لائے کہتے ہیں کہ انتقال ہوا گیا جنازہ تیار ہو گیا قبرستان تک پہنچ گیا قبرستان جانے کے بعد اب جنازہ رکھ دیا گیا انتظار کر رہے ہیں کہ کب امام آئیں گے امام نے وعدہ کیا تھا ابھی انتظار رکھا ہی تھا جنازہ کی کیا دیکھا کہ دو بھوڑا سوار نقاب پوست چلے آ رہے ہیں آئے آنے کے بعد اب جو چہرے سے نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا کہ امام موسی قادم علیہ الصلاة والسلام اور امام علی الرضا علیہ الصلاة والسلام دونوں کے دو بھوڑا حضرات تشریف لائے دون سے سلام آت پڑے محمد دونوں کے دو بھوڑا حضرات تشریف لائے دونوں نے نماز جنازہ پڑھی اللہ اکبر کیا قسمت کہاں مدینہ کہاں خراسان لیکن اگر مومن ہے اگر مومن ہے اگر مومن ہے تو یہ دوری کوئی دوری نہیں ہے یاد رکھیں آپ کے ذہن میں تاریخ رہنی چاہیے ایک جنازہ مدینہ ہی میں پڑھا رہا دین دن تک اور علی نے نماز جنازہ نہیں پہائی اور ایک جنازہ یہاں خراسان میں ہے اور امام کام مدینہ سے جل جا رہے ہیں لیکن وہ جو مدینہ میں تین دن تک جنازہ پڑھا رہا وہ دشمن کا تھا اس لئے امام نے نماز جنازہ نے پڑھائی یہ جہنے والی کا تھا امام مدینہ سے نماز جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لیا ہے سلاوات پڑھ دے محمد مدینہ یہاں عقیدہ دیکھا جاتا ہے یہاں دل دیکھا جاتا ہے یہاں نیت دیکھ جاتی ہے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے اگر اخلاص ہے تو کہیں پڑھ نہیں ہو امام حاضر ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سمجھیں اس مومنہ کی امیئنسو امام آئے اپنے ہاتھوں سے امام نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں امام نے خود ہوتا لیکن قبر میں امام لےتنے سے پہلے تاریخ کے جملے یہ ہے کہ قبر میں رکھنے سے پہلے امام کوڑی دیر کے لئے خود قبر میں لے چکے خود کوڑی دیر کے لئے قبر میں لے کے رہے پھر اس کے بعد امام نے جیف ہے اور جیل سے اپنی خواہ کے کربلا کو نکالے کے بعد اس پوری قبل میں بکھیرا ڈالا اور پھر اس کے بعد اس مومنہ کی جنازے کو اکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مستحفات کو امام اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں بس یاد رکھو کہیں بھی رہو جائے امریکہ میں رہو جائے اندرستان میں رہو جائے پانکستان میں رہو اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو امام محیر پر آپ کے جنازے میں شریف ہو جائے گی امام محیر پر آگے آپ کی تشریع جنازہ کرے گی سلام آر پشتے محمد و آلہ محمد امام زمین کی دوری نہیں دیکھتے امام دل کی قربت دیکھتے ہیں دل سے کتنا قریب ہے عقیدہ میں کتنا قریب ہے جتنا عقیدہ میں قریب ہوگا تو اتنا ہی عقیدہ قریب آتے چلے جائیں گے اور آپ دوسرا ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا بس نماز رہا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجلس کو کینسل کر دیا اور وہ کہنے لئے کہ آپ بس مورے مستقل بطلا دیں تاکہ مجلس کل ہو سکے میں ان سے معنی خوابی کے ساتھ آپ لوگوں کو بیار کر رہا ہوں بس آخری جملہ یاد رکھیے گا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تلاؤں ان کو آئیرینی یہاں پر آئے ہیں دور دراز سے آپ کے ان سے رشتہ کیا ہے بتلائیے کیا آپ کے خاندان کی ہے کیا آپ کا رشتہ ہے کیا آپ کے تعلقات ہیں آپ اپنے قبروستان میں کم جاتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں تو ان کی پاندار پڑھنے کے لئے ضرور آئے ہیں کس لئے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا رہا مقا ہے کیا تعلق ہے کون سے رشتہ داری ہے رشتہ داری کچھ بھی نہیں خاندان کچھ بھی نہیں دار وقت کچھ بھی نہیں عزیز و فقط رشتہ اگر ایک ہے تو وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے تو اب سمجھ لو اگر بھی انسان مومن ہے تو کہیں بھی رہے اس کے رشتہ دار ملتے چلے جاتے ہیں اس کے دار وقت ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے رعابط پڑھ کے چلے جاتے ہیں آج آپ آج ہی یہاں پہ وادہ آپ پڑھ کے بچا رہے ہیں کہ جس راستے میں اے مومنہ تو رہی تھی اسی راستے میں جس کی زیارت کی تو مشتاق جی اس کی زیارت کی مشتاق ہم ہیں جس کی محبت میں تو آئی تھی اس کی محبت میں ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان کو چھوڑ کے ان تمام ممالک کو چھوڑ کے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہم یہاں زیارت کے لئے آئے ہیں تو عزیز و یاد رکھئے ایک اپنے پلے گرہ پاکنی جیئے ایک پاکنی جیئے کہ اگر ایمان ہے کوئی نہ ہو اگر ایمان ساتھ میں ہے تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی لیکن اگر ایمان نہیں تست ہو تاج ہو حکومت ہو ست سبیلے ہو تمام چیزیں ہو تنوان ہو تمام مال و دولت ہو لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر قبر تک کا معلوم نہیں ہوگا اگر یقین نہیں آتا تو بہتر اکیلے تھے آج تک زندہ ہیں ہزاروں کا نشکر مقابل میں کھا کوئی قابل نہیں ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 آج کا زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے بس آخری نصیت اور فریبات آج کا زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے آج جو عملہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کے عقیدے تکلہ ہونا وہ انسان کے عقیدے کو خراب کرنا کوشش کی جا رہی ہے تو جان دے دینا مال دے دینا اولاد دے دینا کھل دے دینا لیکن اپنا عقیدہ نہ دینا اپنا عقیدہ نہ بیچنا اس لیے کہ جو عقیدے میں رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے جو بد عقیدہ ہوتا ہے وہ پودھا ہوتا ہے آج عقیدے کی بنیاد پر یہ قبرات پر سامنے ہے عقیدے کی وجہ سے اس قبر پر سلام کر لے ہیں ورنہ ہزاروں لوگ یہاں میں رہتے تھے لیکن آپ اپنی زیارت کے لیے نہیں آ رہے ہیں آپ اس بی بی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اس لیے کہ عقیدہ صحیح تھا عمل صحیح تھا کردار صحیح تھا تو یاد رکھے عقیدہ نہ دینا جان دے دینا اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر ایسا وقت آ جائے اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ امام بلانت کرو ورنہ جان تمہاری دھی جائے گی تو امام نے کہا کوئی بات نہیں ظاہران لانت کر دے گا اگر آ جائے کہ تمہارے مال دینا پڑے گا ورنہ تمہاری جان مار دی جائے گی تو مار دی رہا گی اس کے بعد اگر تم سے تیسرا چملہ مولا حضی فرماتے ہیں مولا حضی فرماتے ہیں فرماتیسرا چملہ لیکن اگر تم سے یہ کہا جائے کہ علی سے بیتاری کرو ورنہ گردر مار دی جائے گی تو گردر کٹا لینا بیتاری نہ کرنا سبان اللہ مارہ دری یا علی یا علی یا علی یا علی محمد و علی محمد اللہ حضی فرماتے ہیں محمد و علی محمد سبان اللہ بیشت اللہ حضی فرماتے ہیں اللہ حضی فرماتے ہیں لے محمد لائے امین زیارت نے حضرت بیٹی شکیتاں پڑھنا ہوں اپنی جانب سے اپنے دوستوں کے جانب سے اپنے آئیزہ و آقارب کے جانب سے جس نے مجھے زیارت کے لئے کارسوں کے جانب سے جس کا کوئی زیارت بننے والا مہرس کے جانب سے اپنی بیوی کے جانب سے اپنی والدہ کے جانب سے قربت نام خلال اللہ شلال اللہ اللہ سلامات اتنی چھنٹی ہے اللہ اللہ